اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب اور اس وقت میں موجود ہوں فہیم مختر صاحب کے ساتھ یہ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں بڑی اندر کی خبر لے کے آتے ہیں آج بھی الیکشن کمیشن کے اندر ایک وہاں پہ سیاپا تھا کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت حکمران اتحاد کو سیٹیں نہیں دینا چاہ رہا اندر خانے کیا چل رہے کتنا بڑا رول ہے سر آج بھی آپ کی خبر تھی کہ کوئی لڑائی چل رہی ہے اصل کہانی ہے کیا بہت شکریہ عابد صاحب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اسے آپ حکومتی ادارہ ہی سمجھیں اور بالخصوص چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ جن کو لولی پاپ دیا گیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن ان کو مل جائے گی ایک قومی اسمبلی کی ایک جو قرارداد کے اوپر تو اس وجہ سے وہ بڑ چڑھ کر حکومت کو فیور کرنا چاہ رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کے جو میمبران ہیں وہ اب تقریباً تھک چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار بس بہت ہو گیا بطور ادارہ ہماری جو ساکھ ہے عوامی سطح کے اوپر وہ بالکل ختم ہوتی رہ گئی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلسل حکومت کو فیور کر رہے ہیں اور پاکستان کی ایک مقبول ترین سیازی جماعت کو ہم نے حدف پر رکھا ہوا ہے تحریکن صاحب کو تو اس سارے معاملے کی اوپر جو سپیکر قومی اسمبلی نے پہلے تقریباً تین ساڑھے تین ہفتے پہلے خط لکھا تھا لیکن اس خط کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان باقی بھی سپیکرز کے خطوط آئے تھے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک متفرق درخواست دائر کر چکا ہے اب سپیکر نے پھر دو تین دن پہلے ایک خط لکھا اور اس خط میں اطالبہ کیا کہ دیکھیں پارلیمانی رہنماؤں کی جانب سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن سے دوبارہ رابطہ کریں اور جو الیکشنز ایکٹ دوہزار سترہ میں ترمیم کی گئی تھی اور اس ترمیم کے تحت جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بحال کی جائیں جن سیاسی جماعتوں کی بنتی ہیں یا پھر جو پہلے نوٹیفیکیشن ہوا تھا جن کو آپ نے سسپینڈ کر رکھا ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا ہاتھ کاٹ کر سپریم کورٹ کی طرف رکھ چکا ہے تو ایسی صورتحال میں صرف دباؤ سے ہی غیر قانونی طور پر یہ کام کیا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ممبران ہیں وہ اس وقت سکندر سلطان راجہ صاحب کے راستے کے آگے دیوار بنے ہوئے ہیں اور بالخصوص میں یہاں پر کریڈٹ دینا چاہوں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ صاحب کو کیونکہ ان کی جانب سے مسلسل ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جب پہلے مخصوص نشستیں سنی اتحاد کانسل کو نہیں دی گئی تھی تو بابر حسن بھروانہ نے اس فیصلے سے بھی تفاق کیا تھا اور چار ایک سے الیکشن کمیشن نے حکمران جماعتوں کو مخصوص نشستیں الارڈ کر دی تھی تو اب بھی بھی سکندر سلطان راجہ صاحب کی راستے کے اندر بابر حسن بھروانہ آئے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دیکھیں بطور ادارہ ہمیں اپنی ساکھ جو ہے بحال کرنی چاہیے یہ تاثر بالکل ختم ہونا چاہیے ہم نے جو کچھ ماضی کے اندر جو کچھ ایکٹیوٹیز کی تحریک انصاف کے لیے یا پھر ہم نے جو دباؤں میں آ کر جو کام کیا ہے اب اس سے تھوڑا سا میں چھٹکا رہا حاصل کرنا چاہیے دو روز وہی بتا رہا ہوں دو روز پہلے بلکہ کل ایک الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں ہم نے پہلے ہی سی ایم اے فائل کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں لہذا اب ہمیں مزید کسی قسم کا گیڈ منچر نہیں کرنا چاہیے لیکن آج صبح جیسے ہی صبح آفیس لگتا ہے تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے الیکشن کمیشن کی میٹنگ کال کر لی وہاں پر انٹرسنگ بات یہ سامنے آتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دو میمبران تھے میمبر سندھ اور میمبر بلوجستان یہ دونوں اسلام آباد سٹیشن کو چھوڑ کر واپس بلوجستان اور سندھ چلے جاتے ہیں اور جب اجلاس ہوتا ہے ساڑھے گیارہ بجے تو چیف الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں بابر حسن بروانہ صاحب ہوتے ہیں اور خیبر پختونخواہ کے میمبر ہوتے ہیں تو وہاں پر جو خطوت ہیں جیسے سپیکر پنجاب اسمبلی کا خطہ یا سپیکر قومی اسمبلی کا خطہ یا وہ میمبران کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ رائے آتی ہے کہ دیکھیں اب تو الیکشن کمیشن کے میمبران ہی نہیں ہے لہٰذا آج کا جو اجلاس ہے وہ بغیر کسی کاروائی کہ اس کو ملتوی کر دیا گیا اب اجلاس جو ہے وہ ایس سی او کانفرنس کے بعد جو ہے وہ بلائے جائے گا سترہ کو یا پھر سولہ کو بلائے جائے گا اور اس اجلاس میں دوبارہ اس سارے معاملے کے اوپر غور کیا جائے گا لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں آبید صاحب کہ پریشر کافی زیادہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر پریشر کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی خواہش بھی ہے کہ وہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی بجائے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پر عمل درامت کیے بغیر آہ وہ یہ حکمران جماعت کو بحال کر دیں کیونکہ حکمران جماعت اس وقت مسی ہوئی ہے آئینی ترمیم انہیں نے ہر حال میں کرنی ہے اگر آئینی ترمیم انہوں نے نہ کی تو جو آہ الیکشن کمیشن سے سپورٹ حاصل ہوتی ہے جو بیس بنی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب بھی جو فیڈل آئینی عدالت میں جائیں گے اور سپریم کورٹ کے پیرلل ایک نئی عدالت قائم کی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کے تمام اختیارات ختم کر کے اس کو ڈسٹک انسیشن کورٹ سے بھی نیچلے تب کے نیچلی ستا کے اوپر لے کے جا رہے ہیں تو وہ سپورٹ ختم ہو جائے گی اور پھر اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان بن جاتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپورٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی الیکشن کے اوپر خود آٹ ججز جو ہیں وہ واضح رائے دے چکے ہیں کہ دیکھیں یہ صاف شفاف منصفانہ انتخابات کرانے میں بڑے برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں تو الیکشن کمیٹ الیکشن بھی تھرٹ میں ہے آپ بھی آپ نے کچھ دیر پہلے ٹوئیٹ کیا خاج آسف صاحب کا وہ بھی اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں تو بہت سمپل یہی ہے کہ حکومت کی اب بھرپور کوشش ہے کہ اگر آئینی ترمیم نہ ہوئی تو ان کی حکومت بھی جا سکتی ہے سپورٹ بھی ختم ہو سکتی ہے اور پھر تحریک انصاف کا دور واپس آ سکتا ہے نئے انتخابات کی طرف بھی معاملات چلے جائیں گے اور سکندر سلطان راجہ صاحب نے جتنی سرویسز دی ہوئی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور جو سارا کچھ ہو سکتا ہے سارا کچھ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ سے قاضی کے گروپ کے دو جو سینئر میمبرز ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مس کنڈکٹ کیا ہوا ہے یہ جو فل کورٹ والا فیصلہ تھا اس کے اندر جسٹس امین و دین اور جسٹس نئی مختلف وان صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے اکثری تھی فیصلے کو پر حکومت کو انہوں نے یہ رہا جید ہے کہ آپ عمل درامت نہ کریں ادانوں کو بھی کہتا ہے کہ کوئی ادانہ اس فیصلے کو مانا ہی نہ تو اس کا مطلب سیدھی سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ جو ہمارا عدالتی نظام ہے یا پھر نظام انصاف ہے اس کا آپ بیڑا گھر کر رہے ہیں آپ اس کے اندر رکافٹیں ڈال رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے جو جیوریسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں جو اختیارات ہیں جو ان کے فیصلے ہیں ان کے اندر رکافٹ ڈال رہے ہیں تو یہ سمپل مس کنڈکٹ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جسٹس منصور علی شاہ چیر جسٹس بندے ہیں تو سب سے پہلے یہ نہیں ججز کے خلاف کاروائی متوقع ہے کیونکہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے اور رکاوٹ آپ کے سامنے آب ہی ہو چکی ہے حکومت نہیں مان رہی الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلے کو پر عمل درامت نہیں کر رہا تو یہ سارے رگڑے جائیں گے پسے جائیں گے اب بقا کا مسئلہ یہی ہے بچنا کسی طریقے سے ہے بچنا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم کر لی جائے اور ابھی تک ان کے پاس نمبر سپورے نہیں ہو رہے مولا فضل الرحمان کے گھر جا 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 کے ان کی جوتیاں کس گئی ہیں مولا فضل الرحمان نہیں مان رہے اور نہ ہی تحریک انصاف کے عراقین سینٹ یا پھر قومی اسمبلی جو ہیں وہ پکڑا ہی دے رہے ہیں تو اب حال یہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سکندر سلطان راجہ صاحب ہمیں مدد فراہم کریں کیونکہ ان کی بھی ان کا بھی فائدہ ہے ان کو بھی لولی پاپ دیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے جالی طریقے سے کوئی نوٹیفیکشن جاری کر کے ان کو بحال کر دیں قومی اسمبلی کے اندر ان کی ٹو تھرڈ مجارٹی آ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سینٹ کا معاملہ ہم دیکھ لیں گے امکان یہ ہے جو پلین ہے وہ بیسیکلی یہ پلین ہے بڑی انفومیشن کی بیس کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے قومی اسمبلی کا معاملہ پورا کر لیا تو اس کے بعد خیبر پختونخواہ میں شاید گورنر راج لگا کر چند گھنٹو کے لیے لگا دیں وزیر اعلیٰ کو ڈسکوالی فائی کر دیں یا کچھ اس طریقے سے گورنر راج لگا کر جو تحریک انصاف نے اپنے سینٹرز یا عراقین اسمبلی کو عراقین اسمبلی تو پھر بیمینی ہو جائیں گے ان کی لیکن جو سینٹرز ہیں وہ چھ سات سینٹرز حاصل کر لیے جائیں اور اس کے بعد اپنی جو عائنی ترمیم ہے اس کا مسفدہ منظور کروا لیں لیکن فیل وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق نہ مولانا فضل الرحمان مان رہے ہیں اور نہ ہی تحریک انصاف کے سینٹرز ان کو مل رہے ہیں اچھا ایک سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہے یہ تو بالکل نظر آ رہے ہیں یا مولانا صاحب کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور الیکشن کمیشن پہ بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ اگر مولانا نہیں مان رہے تو وہ سیٹیں دے دے اور آئینی ترمیم ہم کروالیں دیکھیں دباؤ تو ڈالا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی اور پھر چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ تو آج بھی بنیاجی طور پر گیم ہو گئی ہے نا دھوکہ ہو گئی ہے ان کے ساتھ ان کے ممبران نے انہیں کہا کہ جاؤ یار مڑا تم ہر طرف ہر وار ہمارے ساتھ ہی حرکت کرواتے ہو ہم آتے ہی نہیں ہیں مطلب ڈلے کرا دیا گیا ہے اب دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ قومی اسمبلی میں یہ ایک سریعت حاصل کر لیں گے تو پھر سینٹ کو کیسے مینج کریں گے سینٹ سے تو ان کے چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی اور یہ بات بلاول بھٹو کی کہ دیکھیں ہم اتفاق راہ چاہتے ہیں تمام سیاتی جماعتوں سے جود بولتا ہے بلاول بھٹو اگر انہوں نے اتفاق راہ پیدا کرنا ہوتا تو الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کے وقت آپ اتفاق راہ پیدا کر لیتے جو آپ نے یہ حرکت فرمائی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پر عمل درامت نہیں کیا جائے کہ چاہے وہ اور اس کا اطلاق ماضی سے کر دیا آپ نے آپ نے کسی ایک لیجسلیشن کے اوپر پوزیشن کے ساتھ بات نہیں کی آپ نے وہ جو لیجسلیشن ہے سینٹ کے اندر ہو یا پھر قومی اسمبلی کے اندر ہو آپ نے وہاں پر بلڈوز کی ہے تمام آپ کی لیجسلیشن جو ہیں وہ بلڈوزر کے تحت آتی ہیں آپ ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں اور اب آپ فرما رہے ہیں دیکھیں ہم جو ہے وہ اتفاق رائے پدا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس نمبر ہے آج اگر ان کے پاس نمبر پورا ہو جائے نا عبیدل دریف صاحب یہ کل ترمیم کروالیں گے ان کے پاس کوئی نمبر پورا نہیں ہے یہ صرف مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ان کے کوئی ملاقاتیں نہ ہو سکیں کیونکہ ان کا سارا جو پلین ہے جو ساری معاملات ہیں وہ ختم ہو کے رہ جائیں گے اور آج بھی ان کے پاس اگر اکثریت حاصل ہو جائے یہ صبح اجلاس بلا کر ترمیم کروالیں گے یہ تو ایک حقیقت ہے یہ تو حقیقت ہے thank you so much sir for your wonderful insight ہمیں اجازت دیجی جی خدا حافظ